ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو مائے چینل ہیمچلی موم سٹوڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو آج یہ دیکھیں یہ ابھی تک میں نے آپ کو اپنے فلاورز دکھائے کیونکہ اب میرے روزز میں ابھی جو ہے دیکھو یہ پھول آگئے ہیں اور کچھ کچھ میں ابھی نہیں آئے ہیں زیادہ تر مطلب کی ریڈ والے روز ہی کھلے ہیں تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں یہ سبجی اس کو ہماری کوڈکڑی لینگویج میں بولتے ہیں کریڈو کی سبجی اور کچھ کچھ جگہ اس کو کریال کچھی کلیاں اور کریالی کرنے ایسے ایسے کچھ بولتے ہیں وہ میرے کو زیادہ پتہ نہیں ہے لیکن ہمارے تو بولتے ہیں جی اس کو کریڈو اور اس کی سبجی بنتی ہے بہت ہی ٹیسٹی ایسے کلیاں ہوتی ہے تھوڑے بہت جو یہ فول فول بھی چل پڑتے ہیں لیکن زیادہ تر اس کے جو یہ برڈز ہوتے ہیں کلیاں ہوتی ہیں ان کو ہی ہم یوز کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ سبجی ابھی ہم نے لائی تھی تو ابھی ہم نے یہ چھانٹ کے ایسے رکھی ہے پھر ہم اس کو اچھے سے دو تین پانی سے واش کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو پریشر ککر میں ڈال کے اور اس میں پانی ڈال کے ہلکا سا نمک ڈال کے اس کو ایک سٹی آنے تک بوائل کر دیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا پانی جو ہے اس طرح سے سارا چھان لیں گے اور اس کے بعد یہ ہم ایسے اس کو ایک برتن میں لے لیں گے اور اس کے بعد اس کا پانی نہیں چوڑ کے پھر اس کو ایسے رکھ لیں گے ہاتھ سے نہیں چوڑے جاتے اس طرح سے پھر ایسی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا تھوڑا سا ہلکا سا چاکو سے کٹ لیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو فرائی کر دیں گے فرائی کرنے کے لئے میں نے لیا یہاں پہ مسترڈ آئل اور مسترڈ آئل کو پہلے اس کا میں نے دھوا نکال دیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہلکا گرم رکھا تھا میں نے اس میں ڈال دیا میں نے یہ سوکھا دھنیا اور میتھی دونوں ہی سوکھے مسالے لے لیے تھے میں نے اس میں پھر اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لال میچ وہ بھی سوکھی لال میچ سوکی لال میچ کا اس میں کچھ الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی لہسن لہسن جو میں نے کٹ کے رکھی ہے تو اس کا بھی اس کو براؤن ہونے دوں گی میں لہسن کو کیونکہ پیاز کو پھر میں زیادہ نہیں بھونوں گی اس میں کیونکہ اس سبجی میں زیادہ تو جو یہ جنگلی سبجیاں ہوتی ہیں جیسے فیڑو کی سبجی کریڑو کی سبجی یا پانی کا ساگ جس کو ہم بولکو بولتے ہیں یہ ایسی ایسی سبجیاں جو اس میں جو ہے پیاز تھوڑا کچھا کچھا سا اور آئل تھوڑا زیادہ تو زیادہ ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور دو میں نے اس میں پیاز کٹ کے رکھے تھے بڑے پیاز اور یہ میں اس میں ڈال دوں گی جو یہ سبجیاں ہوتی ہیں جو بھی جنگلی سبجیاں جن کو ہم بولتے ہیں تو اس میں آئل اور پیاز تھوڑا زیادہ جیسا اور بہت ہی سمپل طریقے سے بنائے تو زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اتروائز تو ہم اس میں ٹماؤر بھی نہیں ڈالتے ہیں لیکن اس بار میں نے اس میں ٹماؤر ڈال دئیے تھے پہلے تو مجھے بھی لگ رہا تھا پتہ نہیں کیسی بنے گی لیکن ٹماؤر ڈال کے زیادہ اچھی بن گئی تھی تو اس میں ٹماؤر بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں دو چھوٹے ٹماؤر کٹ کے ڈال دئیے تھے اس کے بعد یہ اچھی بن گئی تھی اور بھی تو ہمارے تو ویسے مائیکہ سائٹ تو میری یہ سبجی بلکل نہیں ہوتی ہے لیکن ادھر یہ خوب ہوتی ہے تو جہاں پہ لگائی ہے ہوتی جنگل میں یہ لیکن جہاں سے ہم نے لائی میری مامی جہاں سے ہم دودھ لاتے ہیں تو انہوں نے ہماری کو دے دی تھی انہوں نے اپنے گھر کے پاس اس کا پیڑب لگا دیا ہے تو جنگل سے انہوں نے پیڑ لائیا تھا چھوٹا سا اور لگا دیا تھا سبجی کے لیے تو اب اس میں سبجیاں لگنی شروع ہو گئی تھی لاسٹ ہیڈ بھی کھائی تھی اور باہر بھی لاتے ہیں اب تو بزار میں بھی اس کی سبجی بکتی ہے خوب مہنگی بکتی ہے تو پہلے پہلے تو میں بھی نہیں کھاتی تھی لیکن اب کھا لیتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی گنکاری ہوتی ہیں جو یہ ایسی چیزیں ہیں اور موسم کے جیسے موسم کے ساتھ جو سبجیاں مطلب کی جنگل میں لگتی ہیں ہمیں وہ کھا لینی چاہیے گنکاری ہوتی ہے تو میں نے بھی یہ اس طرح سے اب میں اس میں ساری سبجی ڈال دوں گی بہت ہی سیمپل طریقے سے لیکن اچھی بنتی ہے یونیک سی سبجی ہے تو کھا لینی چاہیے ہمیں تو اس طرح سے میں اب اس میں ڈال دوں گی ساری سبجیاں کھانا تو بنتا ہی رہتا ہر گھر میں لیکن شیر میں وہی چیزیں کرتی ہوں جو تھوڑی یونیک سی ہوتی ہے تو مجھے لگا کہ کریڑو کی سبجی ڈال دیتی ہوں یہ اس طرح سے تو اس طرح سے میں اب اس کو پریس کر دوں گی اور ایسی سبجیوں میں تھوڑا آئل زیادہ اور پیاس تھوڑا زیادہ اور باقی سیمپل طریقے سے اور سوکھی مچ کا تڑکا بس یہی چیزیں ہوں تو کافی اچھی اور ٹیسٹی بن جاتی ہے پھلکے کے ساتھ اور اس میں مطلب کی اس کے ساتھ نہ تھوڑا دہیں اچھا رہتا ہے کیونکہ گرم تاثیر کی ہوتی ہے شاید جو بھی یہ جنگلی سبجیوں ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں بول پہلے تھی بس ہلکا سا تڑکا ہی لگایا اس میں تھوڑا جو ہے نمک میں چڑھنگزیں مل جائے تو بن جاتی ہے ہماری یمی سی ٹیسٹی سی سبجی اور یہ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی یہ سبجی اور اس پار تو میرے بیٹے نے بھی کھائی نہیں تو میرا بیٹا کبھی نہیں کھاتا تھا اس کو اور اب وہ بھی بڑا ہونے لگ گیا ہے وہ بھی جو دے تو کھا لیتا ہے ویسے ایسا نہیں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھو یہ یہ دیکھو یہ وہ یلو والا فلاور بھی کھل چکا ہے تو اس کے بعد کل کل کی ہے یہ ویڈیو میں نے کل صبح بنائی تھی سبجی اور دوپہر میں ہوئی تھی ٹھیک تھاک بارش اور بارشی بھی اتنی بھیانک ہوئی تھی کی پوچھو مت اور آدھا گھنٹا تو لگی ہی تھی یہ بارش خوب بارش ہوئی اگڑی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چھتی ٹوٹ جائے گی کیونکہ چھت کے اوپر موٹے موٹے پانی کی آواز بہت ہی زیادہ وہ آ رہی تھی اور اچھا بھی لگ رہا تھا لیکن ہوا کے ساتھ پھر ایسی بارش ہوا طوفان سب کچھ کٹھا کٹھا ہو گیا تھا ہلکہ ہلکہ اولہ بھی آیا لیکن اوپر بھریڈی سائیڈ بہت زیادہ وہ اولہ آیا بولتے ادھر کو بہت زیادہ اولہ آیا اور ادھر سے ابھی مطلب کی جاریوں کی فسلل بھی اب تیار ہونے والی ہے تو اس ٹائم مطلب کی یہ دیکھو وہ وائٹ فلاور یہ بھی اب تھوڑا تھوڑا کھلنے لگ گیا ہے تو مطلب کی ابھی تو بلکل بھی نہیں چاہیے فسلوں کے اوپر تو ابھی اولہ بھی بلکل نہیں چاہیے یہ ہوا سے بھی ویسے ڈیمیج ہوئی جاتی ہے کچھی فسل مطلب کی کچھا فروٹ ہے یہ چیریز وغیرہ پھر اس میں تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو ابھی کچھ لوگوں نے جالیاں ڈالی بھی نہیں ہے جنہوں نے ڈال دیے چلون کی تو ہو بھی جائے گا تھوڑا مطلب کی اب سیفٹی جیسا تو ایسے پیڑ بھی ایسے ہل رہے تھے یہ دیکھو دھری لگ رہا تھا اور اوپر سے بجلی بھی چمک رہی تھی سب کچھ ہی کٹھا کٹھا ہو رہا تھا تو اتنی بارش ہوئی اور اس کے بعد تھنڈ ہو گئی دو دن سے تو تھوڑا پھر بھی ٹھیک ہو گیا تھا موسم لیکن آج تو پھر مطلب کی آج بھی ٹھنڈی تھی کل تو پھر تھی ہی تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر کرنا نہ بھولے تھینک یو سبسکرائب بھی کیجئے گا